چھترینہ کا پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت موجود مزید حضرت خادر پاشا جی ایم چھونی کے موزن صاحب محمد عبداللہ کے گھر پر خفضہ کرنے کی بدنیتی سے محمد عبداللہ کو دو افراد نے بتاریخ 26 اور 27 مہی کی درمیانی شہب کیڈناپ کر لیا تھا جس کے بعد موزن صاحب کو صبح 11 بجے رہا بھی کر دیا گیا تھا لیکن مزید کمیٹی کی جانب سے جو گھر موزن صاحب کو رہنے کے لیے دیا گیا تھا اس کے آدھے حصے پر خفضہ ہو گیا ہے واقعے کی اطلاع ملتے ہی اپگڑا ڈیویجنل ایکس کارپریٹر سمد بن عبداللہ نے مجلسی فلور لیڈر وہ حبیب ملت اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر چھترینہ کا پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان کی زیر نگرانی میں ایک تحریری شکایت دچ کروائی اور اس معاملے پر جلد سے جلد کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ایوری ٹائمز نیوز چینل کے ساتھ غلام مرتضہ چھونی اوپر بستی کے رہنے والے عبدالخادر صاحب جو خریب پندرہ برس سے گمت کی مجید کی امامت اور خدمت کرتے ہیں انہوں جس مکان میں مقیم تھے پچھلے ساتھ برس سے وہ مکان کوئی مرہومہ گمت کی مجید کے لیے وف کر دیا تھا تو مجید کمیٹی نے ان کو ساتھ برس سے ان کی فیملی کے ساتھ یہ ایچل ہیدر آباد کے نہیں بلکہ جو ہے جھارگن کے رہنے والے تھے تو انہوں اپنی فیملی کے ساتھ تھے ابھی کل ہی انہوں جھارگن سے واپس آئے واپس آنے پر پتا چلا کہ ان کے مکان پر جو ہے کوئی لوگ جو ہے خفل توڑ کر ان کا سارا ساز و سامان لے لے کر مکان پر خفضہ کر لیے تو وہ شکایت لے کر حبیو ملت علی جناب الحاج محترم اگبر الدین نے وہ اسی صاحب سے مزید کمیٹی والوں کے ہمراہ رجوع ہوئے حبیو ملت نے ہم کو ہدایت دی مجھ کو اور متعلقہ رکن بلدی عبد الرحمان صاحب کو اور منجلیس کے ذمہ داروں کو کہ فورا جائے جا کر تحریری شکایت کنسنٹ پولیس ٹیشن یعنی چھترینہ کا پولیس ٹیشن میں کروائے اور جو شرپسند ان کے سامان گھر میں گھس کر گھر کا خفضہ لیے اور سارا ساز و سامان جو چوری کر لیے ڈکیٹی کرے جس میں ملت صاحب کا کہنا ہے کہ قریب ساڑھے تین تولے کا جو ہے ان کا زیور تھا اور سات ہزار کیاش تھے اور دیگر ان کا گھر کا ساز و سامان تھا اور گھر کا خفضہ بھی لے لیے لہذا مجھد کمیٹی اور مولانا نے یہاں پر چھترینہ کا پولیس ٹیشن میں ہمارے ہمرا تحریری شکایت جلانی صاحب انسپیکٹر آف چھترینہ کا پولیس ٹیشن کے سامنے کی اور انسپیکٹر چھترینہ کا نے ہمیں تائخون دیا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر ایشو کرتے ہوئے وہ سارے کے سارے مجرمین کو ملزمین کو گرفتار کریں گے اور ان کا جو قبضہ پچھلے سات برس سے رہتے تھے حافظ صاحب دوبارہ ان کو ان کا مکاندل آیا جائے گا مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ مخامی شرپسند اور بھی کچھ ان کے ہمرا جو ہے کچھ لوگ ہے پولیس اس کی تحقیقات کریں گی اور محترم حبیب ملت کی ہدایت پر سخت سے سخت جو ہے یہاں پر پولیس ان کے خلاف کاروائی کریں گے آج بروز ایک جون دو ہزار بائیس چھترینہ کا پولیس ٹیشن کے حدود میں غلام مرتضی چھونی کے پاس رہنے والے ایک رنٹ کے ہاؤس میں رہنے والے عبدالخادر نامی مسجد کے امام پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ لاکے دیئے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا سامان ان کے گھر میں سے نکال کے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا اور ان کا سامان کا کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک کیس درج کیا گیا تحقیقات جاری ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ سیویل ڈسپیوٹ ہے اور اس کے بارے میں جو ہے دیگر تفصیلات جاری ہیں کوئی کمینل اشیو نہیں ہے نہیں نہیں کوئی کمینل اشیو نہیں ہے آپس ہی معاملہ ہے وہ اونر اور ٹیننٹ کا معاملہ ہے اس کا تحقیقات جاری ہے موسیقی